اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو تو لے آئے ہوں جی آپ لوگ کے لئے اسلامیات کمپلسری کا فل بک کا زیادہ اسلامیات سے گیس تو ریڈی ہو جائیں سارے اپنی بکس ساتھ لے آئیں اور اپنی بکس میں آئی لائٹر وغیرہ یا کوئی بھی بال پین یا کوئی بھی پین اپنے پاس لے آئیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلامیات 10 کا یہاں پہ اس دیا اسلامیات سے جس کے پاس ہے اس نے وہاں سے تیاری کرنی ہے تو یہ یہاں پہ میں نے اپن کر لی ہے نصاب ہمارے پاس آتا ہے برائے جماعت دوہم اور یہاں پہ ہمارے پاس صورت العذاب ایک آ جاتی ہے اور اس کے بعد کونسی ہے صورت الممتنہ جن کی آیات نمبر آپ کے آگے درج ہیں یہ پوری پوری ہیں اس کے بارے میں آگے حدیث نبوی آپ کے پاس دس آتی ہیں گیارہ تا بیس یہ آپ کے پاس حدیث نبوی آتی ہیں اور اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ میں آپ کے پاس یہ چپٹرز آتے ہیں جس سے لانگ کسٹنز آتے ہیں اور ایک دو شارٹ کسٹنز بھی بن جات ہیں تو یہ ہے تارت و جسمانی صفائی صبر و شکر آئیلی زنگی حجرت تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلا پیج جس طرح میں نے نائند کو بھی بتایا تھا کہ آپ نے صورت العذاب کا تعرف والا پہلا پیج کر لینا ہے کہ اس میں کل آیات کتنی ہیں اور اہم مضامین کون سے ہیں اس سے آپ کو کوئی ایم سی کی اوز یا شارٹ کسٹن بن کے آ سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں رکوع اور آیات کی تعداد یہ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور نیچے چلیں تو یہ ساری چیزوں کو پوری صورت العذاب کا یہاں پہ تعرف دیا ہوئے ہیں مساوات اور حضرت زید اور ساری کی ساری چیزوں کا اس کے بعد آیات پہ آتے ہیں میں آپ کو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ آیات یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو پہلی ہے اے نبی ڈرتے رہیے کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ جو ہمارے پاس آیات آتی ہے صورت العذاب کی اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وعی کیا جاتا ہے رب کی طرف سے بے شک اللہ اسے بخبر ہے اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد اللہ تعالی نے کسی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے یہ والی جو ہمارے پاس آیت ہے یہ اگین ایمپورٹنٹ آیت ہے اس سے آ سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم آگے آئیں تو اس کے بعد نیچے اگر آئیں یہ آدھی آ سکتی ہے اگر زیادہ لمبی ہوئی تو بے شک یہ آپ کو اندر تک نہیں دیں گے ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہ آپ کو جتنی مرضی دیں اس کے بعد یہ آگے آ جائیں تو لم تا لمو اس کے بعد یہ یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں لم تا لمو اگر تمہیں ان کے پاپوں کے نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں جو تم سے غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں جن باتوں کا دل تمہارے قصد یہ یہاں سے وہ شروع کر سکتے ہیں لم تا لمو سے تو اس کو یہاں پہ آپ نشان لگا لیجئے تو آگے آتے ہیں تو نبیوں کی بیویاں آپ کی مائے ہیں اور بس اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد نبیوں سے عید لیا اس والی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آگے چلتے ہیں ہم سوال جوابات پہ آتے ہیں تو سبق کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ سوال نمبر دو آپ کو اگر نظر آتا ہے اس پہ میں نے ہائلائٹر نہیں لگایا تو اس کو بھی دیکھ لیں سبق میں مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات کی گئی ہیں یہ دو شارٹ کوسٹن آپ نے اس والے چپٹر سے کر لینا ہے باقی یہ نیچے مفہوم وغیرہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور آگے اس چیزوں کو بھی چھوڑ دیں یہ معروضی سوالات میں یہ چھوٹے چھوٹے جو کوسٹن ہیں جن کی تین تین لائنز ہیں یہ شارٹ میں آ سکتے ہیں باقی ایک ایک لائن والے ام سی کیوز میں آئیں گے تو یہ زیار کسے کہتے ہیں یہ آ سکتا ہے آپ کے سامنے اس کے بعد زیار کا کفارہ کیا ہے یہ بھی اس کے تین پوائنٹ سے ہی آ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آگے ایک ایک لائن والے کوسٹن ہیں یہ یہاں پہ مشکل ہیں یہاں پہ ام سی کیوز کے علاوہ کہیں بھی نہیں آ سکتے اس کے بعد آپ آیات میں مساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا تو اس کی جو دو وجوات ہیں اس کو دیکھ لینا ہے بس آپ نے واقعی یہ ام سی کیوز ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے کرنے ہیں ان کو ایک نظر بس پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہ نیچے ان کو چھوڑ دیں آپ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی پیج نمبر اس کا ون ٹوئنٹی ہے اوپر ون ٹوئنٹی اور اس پہ آتے ہیں یا ایواللہزین آمنو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو اس والی کو آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آس دو مارے اوپر جب آنکھیں پھر پتر آگئے اور دل گلوں میں آگئے تو یہ یہاں سے کہیں سے آ سکتا ہے اس کو وائزہ یہ وائزہ سے آ سکتا ہے وائزہ جاکم تو وہ جب تمہارے اوپر سے آگئے اور نیچے سے تم پر چڑ گئے تو تمہاری آنکھیں پتر آگئے دہشت سے دل گلوں تک آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوب ازمائش کی اور ان کو خوب سختی سے جھنجوڑا زلزال ان شدیدہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ازار یکول المنافقون اور یہ اس کے آگے والی تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو منافقین تھے جن کے دلوں میں مرض تھا تو کیا ہوا کہنے لگے کہ ہم نے اللہ اور رسول نے ہم سے مخص دھوکے کا وعدہ کیا تھا تو ان لوگوں کے حسان خطا ہو گئے اور ان کو ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ مخص ایک دھوکہ تھا تو یہاں پہ اس والی کو کر لینا ہے اور اس کے بعد آگے اگر آ جائیں اگلے پیج پہ تو یہاں پہ آگے یہ والی آپ نے کر لینی ہے والاو داخلہ اگر وہ مدینہ کے اطراف میں داخل ہو جائیں اور پھر یہ فتنہ و فساد کے لیے کہا جائے تو وہ فوراں تیار ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آگے آئیں تو یہاں پہ آگے آئیں نیچے آئیں تو سزا دینے پہ رحمت کا ماملہ یہ والا بھی آپ نے دیکھ لینے لڑائی میں بہت کم شریک ہوں گے اور اس کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی اور ڈر ختم ہو جائے تو تیز زبانوں سے تخلیف پنچھاتے ہیں مالک نیمت کے بارے میں بڑے لالچی تھے اور آگے چلتے ہیں اس سے تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آگے آ جائیں یہ صرف ورڈ میننگ یہ آپ نے کرنے ہے اس سے کوئی آپ کو ورڈ آ سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سبق کی روشنی میں بتائیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالی کی مدد کیسے حاصل ہوئی یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے اور اس کے بعد سوال نمبر دو ہے وضوہ عذاب کے دوران ازمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا اس کو کر لیں اس کے بعد آیاد میں جہاد میں رکاوٹ پر ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن ہے ان میں جو چار چار پوائنٹس ہیں ان والے کو کر لیں اور باقی چھوٹے دیں اس کے بعد یہ ایم سی کیو سارے دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ پہلی جو آگے آتی ہے پیج نمبر 127 ہے اوپر اور یہ جو آتی ہے یہ ولی آپ نے لازمی کرنی ہے اور آگے چلیں تو جب کافروں کی اس کو جو آپ نے یہ ولی دیکھنا ہے جب انہوں نے مومنین کافروں کی افواج کو دیکھا تو کہا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہمارے سے کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ آگے دیکھیں تو بعض نے اپنی نظر پوری کر دی اس کو رہنے دیں اس کے بعد لیو جزل اللہ و سادکینہ اس کو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کا عجر دے اور منافقین کو عذاب دے یا تو ان کی توبہ قبول کر لے اور اس کے بعد کافروں کو اپنی غصہ حالت میں لٹا دیا اور اس کو رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد آگے آ جائیں یہ نیچے آپ نے ورڈ میننگ ایک بار نظر دیکھ رہے ہیں اور عبارت کا مفہوم اس کو چھوڑ دیں اس میں سے اس میں سے کوئی کوسچن نہیں ہے تو آگے آئیں تو مختصر جوابات میں آ جائیں تو اظہار خیالات اس میں سے بھی آپ نے کیا کام کرنا ہے صرف ایم سیکیوز کو کر لینے ہیں اور آگے چلیں ہم تو ہمارے پاس یہ آتی ہے اے نبی اپنی بیویوں کو فرما دیجئے یہ والی امپورٹنٹ ہے پہلی آئیو ان نبییو یہ والی کر لیں سراجن جمیلہ تک اور اس کے بعد اگر تم چاہتی ہو اجرہ نظیم آئیے دوسری والی بھی امپورٹنٹ ہے یہ اٹھائیس سے آگے وائن یہ یہاں سے مجھے کلیر نظر نہیں آرہی وائن کنتن یہ والی بھی اپنے امپورٹنٹ ہے کر لینی ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو یا نسان نبیو تو اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہ والی کر لیں جو کہ نیک عمل کرتی رہے گی اس کو اللہ تعالیٰ عجر دے گا اور اس کے بعد نیچے اگر ہم آئیں تو یہاں پہ آگے چلے جائیں اندر سے اور اس کو بھی دیکھ لیں بے شک اس کو بھی آپ رہنے دیں یہاں پہ نیچے آپ نے ورڈ میننگ دیکھ لینے ہے اس سے آپ کو ام سی کیوز آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس سبق کی آیات کے حوالے سے ازواج نبی کو کون سی دو باتوں کو اختیار کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بس سوال نمبر دو ہے کہ ازواج کو کون سی عداب کی تلقین فرمائی گی ہے یہ سوال نمبر دو آپ کو نظر آ رہی ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے رسول دو بات کو کن عداب کی تلقین فرمائی ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں کدھر ہے تو عبارت کا مفہوم ہے اس کو چھوڑ دیں آگے چلیں آگے یہ شارٹ کسٹن سارے کے سارے ان کو یہ ایک جو اس کے چار پوائنٹ سے یہ والا شارٹ کسٹن کر لیں کہ ازواج جو مدرات کو یہ بہت لمبی ہے شروع والی اس کو چھوڑ دیں پہلی کو اور اس کے بعد آگے آ جائیں تو مومن یا مرد اور عورت میں کوئی اختیار نہیں یہ والی بہت بہت امپورٹنٹ ہے واقعانہ مومن مرد یا عورت کو کوئی حق نہیں جب ان کے جب فیصلہ اور اللہ تو تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہو اس کے بعد حسول یاد کیجئے نام اکرام اکرام اور اس کو بھی رہنے دیں آگے آ جائیں جی ٹوم نے نکاح مومن سے کر دیا اس کے بعد آپ نے آگے آ جانا ہے یہ 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 والی کر لینی ہے اور اس کے بعد اگر آگے آئیں تو یہاں پہ حساب دینے والا ہے اس کے بعد ان ساریوں کو چھوڑ دیں تو یہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کر لینے آگے اگر ہم چلیں تو آپ نے یہ سارے ورڈ میننگ کر لینے اور یہ مومن عورتوں کے جو حساب بیان کیے گئے ہیں یہ کر لینے ہیں اور اس کے بعد سوال نمبر دو میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے یہ اگر امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اس کے بعد حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ان کو بزاعت کریں اور بس یہ یہ ہے اس کے بعد یہ عبارت سے عبارت مفہوم چھوڑ دیں ان میں سارے چھوڑ دیں بے شک اور یہ ایم سی گوز دیکھ لیں اور یہاں پہ آگئے آئے آیت نمبر اکتالیس تو اے ایمان والو اللہ کو کسر سے زیاد کیا کرو یہ پہلے گلہ اس کا کر لینے ہیں پیج نمبر ہے جیس کا ون فورٹی تری اور اگر ہم نیچے آگئے آئیں تو فرشتہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور یہ دوسری بھی آپ نے کر لینی ہے اور آگے چھوڑ دیں اس کے بعد یہ ولی کریں یا ایون نبی انارسل ناگا وصی راجن منیرہ ولی اور اس کے بعد جی ہمارے سامنے آگے اس کو آپ دیکھ لیں تو اے نبی اس کو بھی آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آگے اگر ہم آئیں تو یہاں پہ ادھر سے بھی آپ آگے آجیں اس ولے میں سے ومن تشاہو اس میں دیکھتے ہیں جی جس نے آپ کو علاق کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جات ہمارے دلوں پر اس کو بھی رہنے دیں نیچے اس کے یہ ورڈ میننگ کر لیں اور اس کے بعد یہ اس کے کوششن آنسر میں آیت نمبر پنتالیس اور چیتالیس میں اللہ تعالیٰ نے حصول سلسلہ علم کے کیا مقام و منصب بیان کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے دوسرے والا آتا ہے دوسرے میں سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم ہے پہلے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی کر لیں اس کے بعد ان جو نکاح کے خصوصی ذوابت ہیں اس کو بھی آپ نے کرنا ہے باقی ان شارٹ کو چھوڑ دیں اور باقی یہ ایم سی کیوز آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آیت نمبر ترپن تا اٹھاون آگئی ہے تو اس میں یائیو اللہ زینا تو یہاں پہ اس پہلی والی کو چھوڑ دیں اور آگے آجیں آگے آجیں یہ والی کر لیں انہا تو چاہے تم ظاہر کرو کوئی بات یا حقیقت یہ والی آپ نے کر لینی ہے اور اس کے بعد نیچے آجیں تو ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہ والی کر لیں جو بلو آئیٹر آئیلائٹر سے آئیلائٹ ہوئی ہے انہا اللہ آمالائی کا تو اس کے بعد آگے والی ساری چھوڑ دیں نیچے اس کا ورڈ میننگ کر لیں اور ان آیات میں علی ایمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے کیا عداب سکھائے گئے ہیں یہ کوسٹن کریں اور اس کے بعد دعوت کی عداب کی تعلیم والا کوسٹن بھی کریں یہ شارٹ کوسٹن آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنا اور درود اسلام پڑھتے رہنے کی امیت بیان کریں اس کا جو حکم ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ شارٹ کوسٹن ان میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہ امسی کیوز آپ نے دیکھ لینے ہیں اور آگے آیت نمبر ہم پیج نمبر ایک سو تریپن پہ آگئے ہیں اور آیت نمبر ففٹی نائن انٹا سکسٹی ایٹ آگئی ہے تو یہاں پہ اے نبی ابھی بیور بیٹو جازر کا یہ پہلے والا کر دیں اس سے آپ کو پردے کا حکم بھی بتا چل جائے گا اور نیچے اگر آئیں تو اس کو رہنے دیں اور اس کے بعد وہ جہاں پائیں گے انہیں پکڑ کر کر دیا جائے تو یہ یہاں سے کر لیں اور اس کے بعد اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ ولی کر لیں اس کے بعد آگے آئیں تو یہ ولی بھی کر لیں اور اس کے بعد یہ آگے جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیں اور عورتوں کو پردے کے سلسلے میں جو ادایات بیان کی گئی ہیں یہ کر لیں منافقین کے کو تنبی کیا کی گئی ہے اور ان آیات کے مطلق میں کیا فرمایے گئے اس کو چھوڑ دیں باقی یہ کوسچن آنسر شارٹ کرنے ہم سیکیوز کرنے اور آگے ہم آیت نمبر سکسٹی نائن سیمٹی تھری پہ آگے ہیں تو انہیں آگے آ جائیں جی اس کو رہنے دیں یہاں پہ ایمان والا یہ والی ستر نمبر والی کر لیں کولن سدیدہ اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آگے آئیں تو یہ عظیمہ والی بھی کر لیں اور اس کے بعد امانتیں دی گئی ہیں اس کو چھوڑ دیں اور ظلم کرنے سے ناکا واقف تھا اس کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے ورڈ میننگ دیکھنے اور اہل ایمان کو حضرت کی موسیٰ کی مثال دیکھیں کیا سمجھایا گیا یہ دیکھ لینا ہے اس کو اور کولن سدیدہ کا مفہون بیان کریں اس کو دیکھ لیں بس یہ اس کے جو نیچے پوائنٹ سے باقی مروضی سوالات کو چھوڑ دیں اور ان میں ایک ایک جواب کی میننگ ہے اور اس کے بعد یہ سارے فلنگ بلینکس وغیرہ کر لینا ہے سورت الممتنہ آگئی سورت الممتنہ چھوٹی سی ہے جلدی اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ یائی واللزین آمنو ولی یہ جو آپ کے پاس آیت آگئی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینے ایک نظر تو یہاں پہ پہلی ولی کو آپ نے رہنے دیں اور اس کے بعد اگر آگئے آجیں تو یہاں پہ دوسری ولی جو ہمارے پاس آجاتی ہے اس کو بھی آپ نے دوسری ولی کو کر لیں سواہ ان سبیل تک اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ ولی کر لینی ہے تیسرے نمبر ولی آپ نے بصیر تک یہ ولی کر لینی ہے اور اس کے بعد آگئے آئیں تو